اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سب نیٹ ماس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم سب نیٹ ماس کو یوز کیوں کرتے ہیں سو ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو نیٹ آئی ڈی کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو ڈیفالٹ سب نیٹ ماس کلاس اے کا کلاس بی کا کلاس سی کا پتہ ہونا چاہیے ان سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں سو سب نیٹ ماس کو ہم یوز کیوں کرتے ہیں اگر آپ اپنے لیپ ٹوپ کی اپنے کمپیوٹر کی نیٹ ورک اڈاپٹر کی پروپٹیز کو دیکھیں فر اگزمپل اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر کی نیٹ ورک کنیکشن ڈیٹیلز اور اس کی پروپٹیز کی سنیپ شوٹ ایک لگائی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ڈسکرپشن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انٹیل ویرلیس اڈاپٹر ہے مینز کہ یہ ایک ویرلیس کنیکشن ہے اور اس ویرلیس کنیکشن کی مدد سے ہمیں ایک آئی پی اڈریس اسائن ہوا ہے 192.168.1.65 ہمیں ایک سبنیٹ ماسک اسائن ہوا ہے 255.255.255.0 ہمیں ڈیفالٹ گیٹوے اسائن ہوا ڈی ایچ سی پی سرور اسائن ہوا کہ ڈی ایچ سی پی سرور کون ہے اور ڈی ای نس سرور اسائن ہوا ڈی ایچ سی پی ڈی ای نس سرور کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے یہ آئی پی اڈریس یہ ڈیٹیلز ہمیں ڈی ایچ سی پی سرور نے سائن کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ سی پی انیبل پہ یس ہے it means کہ یہ ڈی نائمک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول کے تھروں ہمیں یہ آئی پی اسائنمنٹ ہوئی ہے ڈی ایچ سی پی کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں جو ایمپورٹٹ چیز ہے وہ یہ ہے ہمیں ایک آئی پی وی فور اڈریس ملا ہے جو کہ اس سسٹم کا ہے ہمیں ایک سبنٹ ماسک ملا ہے اور ہمیں ایک گیٹوے ملا ہے یہ تین چیزیں ہی ایمپورٹٹ ہیں اگر آپ پروپٹیز کو دیکھیں اگر آپ نے مینولی آئی پی سائن کرنے ہو اگر آپ یہاں پہ سیلیکشن کرتے ہیں use the falling آئی پی اڈریس اگر آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ تین چیزیں اوپن ہو جائیں گی یعنی کہ آپ آئی پی اڈریس سائن کر سکتے ہیں اپنے نیٹورک اڈاپٹر کو جو آپ کے لیپٹوک کا ہے یا آپ کے سسٹم کا کمپیوٹر کا یا آپ کے ورک سٹیشن کا ہے یہ ایتھرنٹ اڈاپٹر بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا وائ فائی اڈاپٹر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی ویرچول اڈاپٹر بھی ہو سکتا ہے سبنٹ ماسک ہمیں سائن کر سکتے ہیں اور گیٹوے سائن کر سکتے ہیں سو یہ تین چیزوں کا ہمیں پتہ لگا کہ آئی پی اڈریس سبنٹ ماسک اور گیٹوے یہ تین چیزیں ایمپورٹر ہیں لیکن ان تین چیزوں میں زیادہ ایمپورٹر یہ فرسٹ ٹو ہیں آئی پی اڈریس اور سبنٹ ماسک ہمیں ایک آئی پی اڈریس چاہیے کنیکٹیوٹی کے لیے اور ایک سبنٹ ماسک چاہیے اس کی مدد سے ہمیں نیٹورک اڈریس کا پتہ لگتا ہے اور ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سبنٹ ماسک ہمارے لیے یوزفول ہے کہ کیوں ہم اس سبنٹ ماسک کو یوز کرتے ہیں سو سبنٹ ماسک کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو نیٹورک کنیکشن ڈیٹیلز تھی اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے میں آئی پی اڈریس ملا ہے 192.168.1.65 اور ہمیں سبنٹ ماسک کیا ملا 255.255.255.0 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی پی اڈریس کی فرس ڈاکٹ کی ویلیو 192 اور 192 کلاس سی ملائے کرتا ہے اور کلاس سی کا ڈیفالٹ سبنٹ ماسک کیا ہوتا ہے 255.255.255.0 تو اس طرح یہ کلاس سی کا ڈیفالٹ سبنٹ ماسک ہے یعنی کہ یہ کلاس سی کا ہمیں ایک نیٹورک ملا ہے اب کمپیوٹر کو سبنٹ ماسک بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سبنٹ ماسک کی مدد سے وہ کیا کرے گا نیٹورک ملوم کرے گا کیونکہ اسے نیٹورک کا نہیں بتایا گیا کہ یہ نیٹورک کونس ہے تو کمپیوٹر کو یہ جاننے کے لیے کہ میں کس نیٹورک میں لائے کرتا ہوں میرے نیٹورک کی حدود کتنی ہے میں اس نیٹورک میں کس کس سے رابطہ کر سکتا ہوں وہ جاننے کے لیے اسے کو سبنٹ ماسک بتانا پڑتا ہے اور وہ یہ کس طرح سے جانتا ہے وہ اس IP address کو binary form میں convert کرے گا 192 کا binary form 168 کا binary form 1 کا binary form 65 کا binary form اور وہ اس سبنٹ ماسک کو بھی binary form میں convert کرے گا 255 کا binary form 255 کا 2nd auktat میں 255 3rd auktat میں اور 4th auktat میں 0 اب وہ ان کو یہ کمپیوٹر ان کو کیا کرے گا bit by bit and کرے گا and operation کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا تو and کے بارے میں آپ کو کیا جاننا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دونوں bits کی value a اور b دونوں bits کی value one ہوگی تو ہی آپ کا answer one آئے گا ورنہ answer zero ہوگا and operation کے بارے میں دو چیزیں کافی important ہیں یاد رکھنے کے حوالے سے ایک چیز آپ کو ابھی بتائی کہ آپ کے پاس اگر دونوں bits کی value one ہوگی تو ہی answer one ہوگا otherwise answer zero ہوگا تو یہ تھا first case second case اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی multiplication یعنی کہ اگر آپ multiply zero کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کا answer zero ہوگا اور اگر آپ multiply one کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کا answer وہ value ہوگی جس کے ساتھ جو multiply ہو رہی ہے ان دونوں cases کو دیکھتے ہیں first case کو آپ دیکھیں آپ کی value zero a value zero آپ کی b value zero سے multiply ہو رہی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اگر zero سے multiply ہوگی تو آپ کا answer zero ہوگا third case کو دیکھتے ہیں a کی value one zero سے multiply ہو رہی ہے تو zero کے ساتھ multiply ہوگی تو answer zero ہوگا اب one والا case دیکھتے ہیں کہ اگر one کے ساتھ multiply ہو تو کیا ہوگا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ a کی value zero one کے ساتھ multiply ہو رہی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو value multiply ہو رہی ہے وہی answer ہوگا تو چونکہ zero value multiply ہو رہی ہے تو answer zero ہوگا fourth case کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس a کی value one one multiply ہو رہی ہے one کے ساتھ تو answer وہی value جو multiply ہو رہی ہے اور وہ کونسی value ہے one تو answer one ہوگا I hope آپ اس چیز کا understand کر پائے ہیں اگر نہیں کر پائے تو آپ کو just end کے end operation کے بارے میں یہ چیز یاد رکھ رہی ہے کہ دونوں bits کی value one ہوگی تو answer one ہوگا otherwise answer zero ہوگا تو computer ان کو end کرتا ہے bit by bit for example first doctorat میں ہم دیکھتے ہیں تمام bits ones ہیں that means ہمارا answer وہی اوپر والا ہی آئے گا same bits نیچے as it آ جائیں گے second doctorat اور third doctorat میں بھی ساری کی ساری bits ones ہیں تو وہی answer جو اوپر ہے جو ہمارا پاس اوپر values ہیں وہی آنسر نیچے آئے گا اور zero کے case میں fourth doctorat میں جو zero سے multiply کریں گے تو answer zero آئے گا یہ دیکھیں one one سے ہوگا تو ہی answer one آئے گا otherwise answer zero اس case میں second doctorat second doctorat میں first value one one ہوئی ہے یہ value one one ہوئی ہے یہ value one one ہوئی ہے اسی طرح یہاں پہ third doctorat میں یہ value one one ہوئی ہے otherwise zero سے multiply ہوگا تو answer zero ہوگا تو اس طرح ہمارے پاس یہ network address بنا اور اس کی value کیا ہے 192.168.1.0 تو subnet mask کی ضرورت پڑتی ہے network address کو جاننے کے لیے network address کیا ہے computer کو پتہ لگے اس server کو اس system کو اس laptop کو اس computer کو یہ چیز پتہ لگے کہ اس کا network address کیا ہے means اس کا subnet address کیا ہے اسے subnet address بھی کہتے ہیں زیادہ تر یہ network address کے طور پر جانا جاتا ہے کہ اس کو اپنے network کی حدود پتہ لگے کہ میرے network کی حدود اتنی ہے میں اس network کا part ہوں سو subnet mask کو جاننے کے لیے ہم ایک example دیکھتے ہیں ہمارے پاس network IP address 172.16.10.5 یہ IP address کسی host کو کسی machine کو assign ہوا ہے اب ہمیں تین چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے نمبر ایک اس کی class نمبر 2 اس کا subnet mask اور نمبر 3 network address communication کروانے کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اگر اس machine کو اس laptop کو اس computer کو کسی دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا ہے communication کروانی ہے ہم نے تو ان تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ class b کا ہے اس first octet کی value 172 سے ہمیں پتہ لگا یہ class b کا ہے class b کا ہمیں subnet mask ملوم ہے 255.255.0.0 ہے اب جو چیز ہمیں ملوم کرنی ہے network address اور یہی کام یہ laptop یا computer یا network device کر رہی ہوتی ہے اس ip address کو subnet mask کے ساتھ and operation کرتی ہے اور network address ملوم کرتی ہے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ network address کیا ہے کس network کا part ہے اس کے لیے وہ کیا کرے گی 172.16.10.5 کو binary form میں convert کرے گی اسی طرح 255.255.0.0 subnet mask کو binary form convert کرے گی اور ان کا bit by bit and operation کرے گی تو bit by bit جب and operation کرے گی جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ network address ہوگا bit by bit میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہماری values جو ہیں وہ 0 کے ساتھ and operate ہو رہی ہیں تو ہمارا answer 0 آئے گا اگر 1 کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ہمارا answer وہ value اوپر لی آئے گی تو ہمارا network address bana 172.16.0.0 subnet mask کو جاننے کے لئے ہم ایک اور example دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہم same ip address lے رہے ہیں 172.16.10.5 ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں تین چیزوں کا پتا ہونا جائیے class subnet mask اور network address ہمیں دو چیزوں کا پتا ہے لیکن network address نہیں پتا ہم نے network address ملوم کرنا ہے اور یہی کام device کر رہی ہے اس example میں ہم یہ decimal form میں ہی اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اسے solve کریں تو ip address ہمارے پاس 172.16.10.5 ہے اور subnet mask ہمارے پاس 255.255.0.0 ہے ہم نے ان کا and operation کرنا ہے binary form میں لیکن decimal form میں ہی ہم اسے کیسے calculate کریں گے وہ method یہ ہے کہ اگر آپ کی value subnet mask میں 0 ہے تو آپ کا answer بھی 0 آئے گا اور اگر آپ کی value subnet mask میں 255 ہے تو آپ کا answer وہ اوپر value ip address کی value ہی آئے گی for example first octet میں subnet mask value 255 ہے تو ہمارا answer 172 آئے second octet میں value 255 ہے تو ہمارے answer second octet میں 16 ہی آئے تو اس طرح یہ ہمارا network address بن گیا ہم نے یہاں پہ کیا چیز یاد رکھ نہیں ہے subnet value 0 ہوگی تو ہمارے پاس answer بھی 0 ہوگا 255 ہوگی تو ہمارا ip address کی جو softet کی value وہ as it network address میں آئے گی subnet mask کی ایک اور example دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو systems ہیں ہمارے پاس اس system کو ip address ملا ہے 192.168.10.10 اور اس کا subnet mask ہے 255.255.255.0 جبکہ دوسرے system کو ip address ملا ہے 192.168.11.9 اور اس کا subnet mask ہے 255.255.255.0 اب اس طرح کے سوال امتحانات میں بھی پوچھ لیے جاتے ہیں کیا آپ کو دو addresses دیاں ہوں گے کہ system A address یہ ہے system B address یہ ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کیا یہ same network میں لائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دونوں network same network میں ہیں کہ نہیں ہیں اگر same network میں ہیں تو یہ آنسر آنسر کیا آتا ہے 192 255 کے ساتھ 192 value ہی آئے 168 255 کے ساتھ 168 as it آ جائے 10 255 ہے 3rd octet میں as it 10 آ جائے 10 0 4th octet میں value 0 ہے یہ اگر ہماری value 0 ہے تو answer 0 ہو گا تو یہ ہمارا network address بنا system 2 کے لیے ہم دیکھتے ہیں 192 first octet میں 255 255 کے ساتھ اگر ہو گا and تو ہمارا answer as it 192 آئے گا اس طرح ہمارے پاس first 3 octet میں as it 192 168 اور 11 fourth octet 168 dot 10 ہے اور یہ network 192 dot 168 dot 11 ہے تو اس طرح ہم کہیں کہ یہ دونوں system same network کا part نہیں ہے کیونکہ اس کا network different ہے اس کا network different ہے subnet mask ہم ایک اور example دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو systems ہیں اور ان دونوں systems کو IP dresses assign ہوئے ہیں پہلے system کو 10 dot 1 dot 2 dot 5 اور اس کا subnet mask ہے 255 dot 0 dot 0 دوسرے system کو 10 dot 1 dot 2 dot 251 اور اس کا subnet mask ہے 255 dot 0 dot 0 dot 0 اور ہم نے ملوم کیا کرنا ہے کیا یہ دونوں system same network apart ہیں یا different network apart تو ہم وہی end operation کریں گے first system کے case میں 10 255 کے ساتھ answer ہمارا 10 آئے گا اور remaining ہمارے پاس subnet address 0 है تو ہمارا answer 0 ہوگا تو first case میں ہمارا network address 10 dot 0 dot 0 second case میں subnet mask 255 first octet میں ہمارا IP key value 10 as it آجائے گی اور remaining ہمارے network بنا تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں value same means یہ دونوں system same network apart تو جب اس system کا پتا ہوگا میرا network یہ ہے تو یہ دونوں system آپس میں communicate کر سکتے ہیں اگر یہ properly connected ہیں so keynotes ہمارے subnet mask کے بارے میں کہ subnet mask کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ subnet mask کے بارے میں class a b c کے subnet divide subnet mask کا پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ip address اور subnet mask کو ہم end کریں تو network بنتا ہے network address جسے ہم subnet address بھی کہہ سکتے ہیں تو basically subnet mask کا purpose کیا ہوتا ہے network address کو identify کرنا کہ network address کیا ہے میرا اور ہم نے rule کیا دیکھا کہ اگر ہمارے پاس octet میں value 255 ہوگی تو ہمارا same decimal number جو ip address میں وہ answer ہوگا اور اگر value 0 ہوگی تو ہمارا answer 0 ہوگا اس چیز کا پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم calculate کر سکے اپنا network آگے ہم subnet میں دیکھیں گے یہ detail میں use ہوگا اور اس two examples میں کیا identify کیا کہ اگر network same ہے تو users آپ communicate کر سکتے ہیں لیکن اگر network different ہے تو communicate نہیں کر سکتے تب ہمیں routing کروانی پڑتی ہے ان کو communication کے آپ میں communication کروانے کے لئے اور اس routing کے بارے میں detail میں آگے دیکھیں گے تو اس لئے ہمیں routing کی پتہ لگے ہمیں network کون سا ہے میرا اور اگر network same ہے تو آپ communicate کر پائیں گے اگر properly connected ہیں اور اگر وہ same network نہیں تو وہ آپ communicate نہیں کر سکتے اور communication کروانی ہے تو ہمیں routing کروانی پڑے گی اور اس routing کے بارے ہم detail میں further videos میں دیکھیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو like اور شیئر کریں شکریہ